دوستو دو ہزار بیس سے دو ہزار اکیس کا بزٹ پولیڈی آ چکا ہے اور اس بزٹ میں بہت ساری چیزیں ہیں جو مہنگی ہوئی ہیں کچھ چیزیں ہیں جو سستی ہوئی ہیں یہاں پر سب کو کچھ نہ کچھ ملنے والا ہے اور سب کا کچھ نہ کچھ جانے والا ہے لیکن عام آدمی جو ہے وہ عام طور پر بس یہ دیکھتا ہے کہ کیسے آنے والے بزٹ کے بعد یا جو بزٹ آ چکا ہے اس کے بعد اس کا پیسہ جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے کہاں پر اس کے پیسے میں زیادہ سے زیادہ بڑھوتری جو ہے وہ ہو سکتی ہے تو اگر آپ بھی اس بزٹ کے بعد کوئی بھی ایسا option دیکھ رہے ہیں جہاں آپ کا پیسہ جو ہے وہ جلدی double ہو سکے جلدی بڑھ سکے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں fix deposit options کے بارے میں یعنی کہ کہاں پر آپ کا جو پیسہ ہے وہ جلدی بڑھے گا اگر آپ کو جادہ سے زیادہ rate of interest ملنے والا ہے آپ ایف ڈی بینک میں کرائیں یا پسٹ آفس میں کرائیں اس سے پہلے دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل سبسکرائب جرور کر لیجائے گا اور آنے والے ویڈیوز کی نوٹفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا دوستو زیادہ جانکاری کے لیے میں آپ کو لے آئے ہیں وہ اپنے کمپیوٹر سکرین پر تو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ state bank of india یعنی کہ sbi بھارت کا سب سے بڑا سرکاری بینک ہے اور ابھی 10 جنوری 2020 کو sbi نے اپنے جو fix deposit interest تھے ان میں کچھ چینجز کیے ہیں تو ابھی نئے جو چینجز ہیں وہ already لاغو ہو چکے ہیں گیارہ تاریخ سے وہ لاغو ہو گئے تھے تو اگر ابھی یعنی کہ وزٹ کے بعد آپ کو fix deposit option دیکھتے ہیں bank میں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں آپ کو کیا جو differences ہے وہ دیکھنے کو ملیں گے 2019 کے پکشا تو یہاں پر آپ کا جو rate of interest ہے وہ کم ہوا ہے یا بڑا ہے وہ ابھی ہم دیکھیں گے تو اسے ہمیں یہ بھی ایک اندازہ مل جائے گا کہ کہاں پر آپ کا جو پیسہ ہے وہ جلدی double ہونے والا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ bank نے دونوں ہی option آپ کو یہاں پر دیئے ہیں یعنی کہ جو normal آپ کا fix deposit ہے وہ بھی یہاں پر دیا ہوا ہے اور یہ دی وہی fix deposit آپ کرواتے ہیں as a senior citizen یعنی کہ جو senior citizen account کے تحت آپ کو rate of interest ملے گا وہ بھی یہاں پر دیا ہوا ہے تو کیونکہ bank جو ہے وہ یہاں پر تھوڑا سا differentiate کر دیتے ہیں tenure کے according اور اسی according آپ کا rate of interest ہے وہ آپ کو یہاں پر ملتا ہے تو سب سے پہلے جو یہاں پر شروعات ہوتی ہے کہ minimum seven days کا آپ یہاں پر fix deposit جو ہے کرا سکتے ہیں تو seven days سے لے کر 45 days تک جو rate of interest آپ کو ملے گا 4.50% کا ہے جو similar ہے 2019 کے according یعنی 2019 تک جو آپ کو مل رہا تھا وہ same 4.50% کا تھا تو ابھی بھی وہ ہی آپ کو ملے گا 4.50% کا وہیں اگر آپ جاتے ہیں senior citizen account کے ساتھ میں یہاں senior citizen ہیں اور یا پھر ان کی نام پر جو fix deposit ہے وہ کرانا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کو جو interest ملے گا وہ بھی almost similar ہی ہے 5% کا لیکن وہیں اگر آپ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں 46 days سے 179 یعنی کے 6 مہینے سے اگر آپ کی کم کی FD ہوتی ہے جس ایک دن کم تو یہاں پر آپ کو normal account میں جو rate of interest ملے گا وہ رہے گا 5.50% کا جو similar ہے 2019 یعنی کے 10-11-2019 سے جو rate of interest تھے ان کے اکورڈنگ تو یہاں پر senior citizen account میں آپ کو same rate of interest مل رہا ہے 6% کا جو similar ہے 2019 کے اکورڈنگ وہیں اگر ہم جاتے ہیں 180 دنوں سے لے کر کے 210 دنوں کے بیچ میں یعنی کی آپ کا 6 مہینے سے تھوڑا سا آگر آپ یہاں پر fix deposit account open کرتے ہیں تو normal جو rate of interest یہاں ملنے والا ہے وہ 5.80% کر رہے گا وہیں senior citizen basis پر یہ جو amount ہے وہ بڑھ کر تھوڑا سا بڑھ جائے گا یہاں پر اور ہو جائے گا 6.30% وہیں اگر آپ کی جو FD ہے وہ 211 دنوں سے لے کر کے ایک سال یعنی کی 365 دنوں کے بیچ کی ہوتی ہے تو یہاں پر جو normal account میں rate of interest آپ کو مل رہا ہے وہ آپ کا 6 مہینے کے جو آپ کو rate of interest مل رہا تھا 6 مہینے سے اب والی پر وہی رہے گا 5.80% اور senior citizen میں بھی وہی رہے گا 6.30% لیکن اگر آپ یہاں پر تھوڑا سا اور آگے کی طرف دیکھیں کہ آپ کی جو FD ہے وہ long term کی FD آپ کروانا چاہ رہے ہیں تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ 1 year یعنی 366 days سے لے کر آپ 2 year کے بیچ اگر آپ fix deposit یہاں کراتے ہیں تو پہلے جو ہے rate of interest یہاں پر مل رہا تھا 6.25% پر اینم کے حساب سے مل رہا تھا وہ ابھی 6.10% ہو گیا یعنی کہ یہاں پر تھوڑا سا loss ہوا ہے یہاں پر 0.15% کا ہمیں نقصان یہاں پر ہو رہا اور اسی طریقے سے دیکھیں تو یہاں پر 6.75% گھٹ کر ابھی جو ہمیں interest مل رہا ہے 6.60% مل رہا اور اسی طریقے سے 2 سال سے 3 سال کے بیچ میں دیکھیں تو وہ پر 6.10% ہمیں مل رہا اور senior citizen account 6.60% کا ہی مل گا یہ similar رہتا ہے ہمارا 3 سال سے 5 سال کے بیچ میں بھی اور 5 سال سے 10 سال کے لیے جاتے ہیں تو بھی یہاں پر جو rate of interest مل 6.25% کا لیکن وہی ابھی جو ہے وہ گھٹ کر ہو گیا ہے 6.10% ایک سال سے لے کر دس سال تک جو آپ کا fix deposit پر آپ کو interest مل گا وہ senior citizen account میں جو پہلے 6.75% سے start ہوتا تھا کہ 10 year تک خیر 6.75% کا interest مل تا تھا وہ interest جو ہے 6.60% کا ہو گیا یعنی کہ دونوں ہی cases میں ہمیں پر 0.15% کا نقصان ہوا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے کہ یہاں پر دو طریقے کی option آپ کو دیتا ہے ایس 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 大家都 ہو वह पर amount بھی वह बढ़ जात criter कम deux करोoon روپے سے سٹارٹ ہوتی ہے تو اگر ہم بات کریں ہمارے جیسے نورمل لوگوں کی جو عام لوگ ہیں وہ دو کروڑ کے افدی تو definitely نہیں کرائیں گے تو یہاں پر ہم جو پری میچور option ہمیں دیتی ہے افدی اسی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہاں پر 7 to 14 days میں جو ہمیں rate of interest تھی رہا ہے ابھی ICICI bank وہ دوستو یہ rate of interest جو ہے وہ 7th of December 2019 سے جو ہے لاغو ہوئے ہیں تو ابھی presently ان میں کوئی changes نہیں ہوا ہے میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک اپریل سے changes یہاں پر لے کر آئیں تو اگر آپ اس سے پہلے جو ہے اگر fix deposit account لیتے ہیں تو یہاں پر آپ کو یہی rate of interest ملیں گے ابھی میں presently جیسا live ہم لوگ دیکھ رہے ہیں bankی site پر یہاں پر جو updates ہیں ان کے according میں آپ کو یہاں پر بتا رہا ہوں تو 7 days سے لے کر کے 14 days تک جو ہے general account میں آپ کو ملے گا 4% کا یعنی کہ جو saving کے برابر ہوتا ہے اسی according اور senior citizen کو یہاں پر جو benefit ملے گا وہ ملے گا 0.50% کا تو انہیں یہاں پر rate of interest ملے گا 4.50% یہ ہے آپ کا 7 to 14 days کا اگر آپ fix deposit account لیتے ہیں وہیں اگر ہم بات کرتے ہیں تھوڑا سا آگے کی 15 days سے لے کر کے 29 days تک ہمیں کیا ملے گا تو general account میں 4.25% اور senior citizen میں 4.75 اسی دریقے سے دوستو یہ جو amount have بڑھتا چلا جاتا ہے وہیں اگر آپ 46 days سے لے کر کے آپ آگے جاتے ہیں 184 days تک کے لیے دیکھیں یہاں پر 46 یعنی کی لگ بھگ ڈیڑھ مہینے سے لے کر کے آگر آپ 6 مہینے تک یہ fix deposit account لیتے ہیں تو یہاں پر جو آپ کا rate of interest ہے وہ لگ بھگ 5.25% کا آپ کو دے گا general account میں اور 5.75% کا دے گا senior citizen کے account میں 185 days سے لے کر کے 289 days پر آپ کو ملے گا 5.75 in general اور senior citizen کو ملے گا 6.25% کا اسی طریقے سے آگر آپ 290 دن سے اوپر لیتے ہیں لیکن ایک سال سے کم کی آپ کی جو FD ہے وہ ایک سال سے کم کی ہے یعنی کی 365 days سے کم ہے تو rate of interest آپ کو یہاں پر مل رہا ہے 6% کا اور senior citizen account میں 6.50% کا تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ bank جو ہے وہ senior citizens کو یہاں پر 0.50% کا ایک extra یہاں پر benefit دے رہا ہے ان کا جو rate of interest ان کے لیے ہوگا وہ تھوڑا سا زیادہ ہے تو اگر آپ کی گھر میں senior citizen ہیں تو آپ نے mother father کے نیم سے آپ جو ہے یہ FD کر سکتے ہیں اگر آپ کو senior citizen ہیں ابھی retire ہوئے ہیں اس کے بعد اپنا جو amount ہے اسے save کرنا چاہتے ہیں fix deposit کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر deposit کرا سکتے ہیں یہاں پر آپ کو 0.50% کا جو ہے benefit اس account میں مل رہا ہے اسی اکورڈنگ جتنا ہمارا tenure ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا اگر ہم دیکھیں کہ ایک سال سے لے کر کے 389 days کے بیچ میں ہوتا ہے یعنی کی وہاں پر تھوڑا سا ہی اگر آپ کو 2-6 دن آگے آپ کرنا چاہتے ہیں کہ ایک مہینہ چلو ہم نے اور رکھ لیا 365 days سے اگر آپ رکھتے ہیں تو یہاں پر general account میں 6.20% اور senior citizen account میں 6.70% کا آپ کو یہاں پر benefit مل رہا ہے یعنی کی rate of interest یہاں پر ملے گا اور اسی طریقے سے 390 days سے لے کر کے 18 month تک یعنی کی ڈیڑھ سال تک آپ کی جو FD ہے وہاں پر آپ کو channel account میں 6.30% اور senior citizen account میں 6.80% کا یہاں پر interest مل رہا ہے دوستو اسی اگر آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں 18 سے 18 مہینے سے لے کر کے 2 سال یعنی کی جو ڈیڑھ سال سے 2 سال کے لئے اگر آپ کراتے ہیں تو 6.30% ہی یہاں پر آپ کو interest مل رہا ہے لیکن اگر آپ 2 سال ایک دن سے لے کر کے 3 سال کے لئے اگر آپ FD کراتے ہیں تو جو interest آپ ملے گا 6.40% کا ملے گا اور اسی according same rate of interest ہے وہ آپ کا آگے چالو رہے گا 5 سال تک کے لئے یعنی 5 سال تک کے لئے اگر FD کراتے ہیں تو یہاں پر جنر اکاؤنٹ میں 6.40% کا rate of interest ملنے والا ہے اور وہ دیکھیں سینئر سیٹیزن اکاؤنٹ میں 2 سال ایک دن سے لے کر 5 year پلس تک جو ہماری FD ہے وہ پر 6.90% کا interest ملنے والا ہے دوستو لیکن ساتھی ساتھ آپ پر رکھنی ہوگی کی یہ maximum maximum up to 1.50 لیک تک کا یہاں پر جو ہے amount آپ invest کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں ATC کے تحت آپ کو benefit ملتا ہے وہ maximum 1.50 لیک تک کا ہی ملے گا تو یہ چیز بھی آپ کو تھوڑا سا دھیان رکھنی ہوگی جب بھی FD کرانے سکتے ہیں اگر اگر invest کر دیتے ہیں تو بعد میں وہ چیز ہمیں کئی بھر سا problem بھی دی سکتی ہے کیونکہ ultimately وہ amount है ہمارا taxable income account ہو جاتا ہے تو چیز آپ دھیان رکھئے گا دیکھیں دوستو اگر ہم بات کریں fix deposit پر ملنے والے interest کی in post office تو india post کا rate of interest یہاں پر آپ کو مل رہا ہے وہ سب سے زیادہ beneficial مجھے اس لئے لگتا ہے کیونکہ یہاں پر ایسا کوئی segment نہیں ہے کہ آپ general account open کروا رہے ہیں تو جو rate of interest ملے گا india post جو ہے وہ سبھی کے لیے same account offer کرتا ریٹ of interest offer کرتا ہے تو جیسا کہ میں نے پیچھلے ویڈیو میں بتا ہے کہ آپ کیا rate of interest یہاں پر مل رہا ہے تو ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھئی ہے تو اگر اگر اب آپ fix deposit کراتے ہیں تو یہاں پر ایک سال سے لے کر تین سال تک لئے rate of interest آپ کو مل رہا ہے وہ 6.90% کا ہے اور وہ ہم بات کریں کہ 5 year کی اگر آپ فٹ کراتے ہیں تو جو rate of interest یہاں پر ملے گا 7.70% ہے تو دوستو اب یا پھر وہاں پر account wise کی general account ہے senior citizen account ہے لیکن post office آپ کو یہاں پر fix rate of interest offer کر رہا ہے جہاں آپ general account open کروائیں یا senior citizen account open کروائیں اور یہاں rate of interest جو ہے وہ بھی زیادہ ہے تو اب ہم دیکھ لیتے calculator میں کہ کہ جو آپ پر دکھائی ہے تو میں نے یہاں پر دکھایا ہے کہ after 5 year 10 year یا پھر ہمارا amount ہے وہ کتنی جلدی یہاں پر double ہو پائے گا تو سال 6 مہینے کے آس پاس جا کر تو یہ لگ بگ 12 سال جو میں لکھا ہے یہ پورا 12 سال میں یہ 2 lakh 10 000 amount ہو جائے گا اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں ICICI bank کی rate of interest 6.40% 1 lakh روپے invest 5 سال بعد 1 lakh 40 000 10 سال سال پوست آفیس میں 5 سال 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 پوست سال روپے 5 سال روپے 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 اگر ہم اسے اور آگے کے لئے یہا پر invest کرتے ہیں تو لگ بگ 10 سال بعد 2 لگ 20 روپے ہو جائے گا یعنی ہماری جو amount ہمارا double ہو ہمارا amount double ہو جائے گا تو اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا investment ہم لوگ کرتے ہیں پوسٹ آفیس میں کسی بھی amount کی تو یہاں پر ابھی present rate of interest کے according ہمارا amount یہاں جلدی سے جلدی double ہو سکتا ہے تو اگر 3 سال سے کم کی FTM یہاں پر کرواتے ہیں تو بھی ہمیں یہاں پر 6.9% کا interest ملے گا یہاں پر ایک benefit اور ہے کہ کم سے کم 1000 روپے سے آپ اپنا fix deposit account open کر سکتے ہیں اور 100 کے multiple میں آپ اسے آگے بڑھا سکتے ہیں تو جتنا amount deposit کرنا لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے فائننس کرو جی اور آگے اگر ایسے ہی اور فائننس related ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو سبھی ویڈیو کی notification سب سے پہلے پانے کے لئے bell icon کو press کرنا من بھولیے گا جو دوستو ملتے ہمارے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے